رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی میں چاہوں گا کہ جب تک آپ کے سامنے پیپر نہیں آ جاتے میں سورة الفاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت باتیں رکھوں سب سے پہلے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی ام القرآن و انہا لسبع من المثانی والقرآن العظیم اللہ تعالی نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو التوراہ میں ایسی صورت نازل کی نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی اور نہ ہی قرآن مجید میں ہی ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالی نے صورت الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے یہ سات آیتیں بار بار پڑی جانے والی ہیں یہ ام القرآن بھی ہے قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا ام القتاب بھی ہے یہ کتاب کی کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ صورت الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے ایک ایسی روشنی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقہ فراف رأس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرماتے اچانک سے ایک آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے تو جبریل امین نے جواب دیا ہادا باب من السمائی فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا فنزل منہ ملکن اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے فقال ہادا ملکن نزل الى الارض لم ينزل قط پہلے نہیں اترا گیا یہ فرشتہ الا اليوم آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا فسلم اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا وقال ابشر بینورین اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کیلئے دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوش خبری دینے آیا ہوں اوٹیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے فاتحة الكتاب ایک سورة الفاتحہ ہے وخواتیم سورة البقرہ اور سورة البقرہ کی آخری آیات ہیں لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ سورة البقرہ کی آخری آیتیں اور سورة الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب رزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں اور یہ روای صحیح ترغیم میں موجود ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ اکرام دنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے جب پتا چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹ لیا ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورت الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورت الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّ مَنُشِطَ مِنِ عِقَالِ جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کی رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو تیس بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقِيَ اِقْسِمُوا وَضْرِبُوا لِي بِسَحْمِنِ آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ صورت الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو اللہ رب رزت مجھے شفا یاب کر دیتے صورت الفاتحہ یہ عظیم ترین صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلہ بیان کرتے ہیں مَرَّبِي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أُصَلِّ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے انہوں نے آواز دی میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو لبیک کہو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْضَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجُ کیا میں تمہیں قرآنِ مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ میں نے کہا کیوں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت سکھائی جو قرآنِ مجید کی عظیم ترین صورت ہے وہ صورت الفاتحہ کی تعلیم دی یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا کاش اتھ فیصلے کو بھی امت مان لے لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جو شخص نماز کے اندر صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی جیسا کہ صحی بخاری کی روایت ہے اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فسقلت علیہ القراءہ کہ رات آپ پہ بوجل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو تو صحابہ اکرام نے کہا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف صورت الفاتحہ پڑھا کرو چونکہ صورت الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی